اسلام علیکم میرے عزیز حمد نو رشیان جو شیپس ہیں وہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ لے کر آ چکے ہیں اس گندم کو انیچلی کراچی پورٹ پر لنگر انداز کر دیا گیا ہے یہ گندم ہے وہ بہت زیادہ سستی ہے یہ جو رشیان ویڈ پاکستان میں آئی ہے اس کی پرائز جو ہے ایک جو ٹن ہے اس کی پرائز 279 ڈالر ہے اگر اس کو بعد میں تقسیم کر کے پاکستان کی جو فلور ملز ہیں ان کو دیا جائے یہ 92 روپیز میں آ جائے بعد میں اگر اس کو فرنش کر کے اگر اس میں بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر کے پاکستان کا جو ایک کلو کا آٹا ہے وہ کم از کم بہت سستا ہو جائے گا مطلب 110 روپیز ہی سمجھ لو بہت سستا ہو جائے گا اب جو اس کی پرائزیز ہے فلور کی 150 سے 160 روپیز پہنچ چکی ہے اس سے کیا ہے رشیہ جو ہے اس وقت جو ویٹ کا ایکسپورٹر ہے دنیا میں مطلب ٹاپ ٹن میں آتا ہے رشیہ جو گندم کی پروڈکشن میں ریسنٹ ہی اس نے کہا ہے میں دنیا میں چھے کنٹریز ہیں افریقہ کے ان کو فری ویٹ دوں گا مطلب ان کو جو اپنی گندم ہے فری دوں گا کیونکہ وہاں پر جو ہیومینٹیرین کرائیسیز ہے وہاں کھانے کی کرائیسیز بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے رشیہ نے ہامی بھری ہے وہ اس گندم کو فری دوے گا اب کیا ہے پاکستان میں جو جو گندم آئی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں مانگوائی ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے نہیں مانگوائی کیونکہ رشیہ اس وقت رشیہ یکرین وار میں لگا ہے رشیہ یکرین وار کا نہیں پتا تو میں ویڈیوز لاتا ہوں تاکہ آپ کو انفرمیشن ملے جائے ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اس وجہ سے کیا رشیہ اپنی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے گندم تو پاکستان کو وہ دے گا سستی گندم تو پاکستان چاہے جتنا مرضی پروڈیوز کر لے سستی گندم لے کے اپنے ملک میں جنریٹ کر کے لوگوں کو سہولیات دے کے اپنے ملک میں جو زکیرہ اندوزی ہیں وہ بھی ختم ہوگی بہت زیادہ مگلنگ ہے وہ بھی رکھے جائے گی اسی طرح ملک کے جو شہری ہیں پاکستانی ہیں ان کو سستی گندم ملے گئی یہ پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا اقدام ہے پاکستان میں اب معاملہ کیا اس سے پہلے بھی پاکستان نے کیا ہے رشیا سے گندم منگوائی تھی رشیا نویٹ آرائیوز ہے گوادر یہ مارچ کی بات ہے اس وقت پاکستان میں گندم آئی نہیں تھی یہ رشیا کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ ایمن کے پہلے ہم رشیا یکرین وار سے ہم پہلے ہم یکرین سے گندم منگواتے تھے لیکن کیا ہے جیسے رشیا یکرین وار شروع ہم رشیا سے منگوانے لگ پڑے اب کیا ہے یہ جو گندم آئی تھی یہ 40,000 جو گندم تھی پاکستان کے اندر کیا ہے یہ چوری ہوگی یہ گندم پاکستان سے چوری گی ابھی مجھے یہ نہیں پتا یہ جو گندم آ رہی ہے دوبارہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بہت زیادہ پروٹیکشن ہوگی کیونکہ وہ تو سرکاری گندم تھی آپ کو پتہ نہیں ہے کیا سرکاری چیز اور گورنمنٹ کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ کیر ہوگی وہ سرکاری تھی وہ خزانہ آنے سے قومی خزانے سے پیسے گئی اسی وجہ سے وہ چوری ہوئی تھی لوگوں کو بہت زیادہ سہولیات نہیں ملی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے آٹا لینے کے لیے اب آپ پتہ چلے گیا ہوگا کہ پاکستان کی سیچویشن کیسی خراب ہے اب معاملہ کیا پاکستان نے اس دوہ ریکارڈ بریکنگ ویٹ ہارویسٹ کی مطلب جو پاکستان کی جو پروڈکشن تھی ویٹ کی بہت زیادہ ایمن کہ ہم نے فلڈ نے پاکستان کو بہت زیادہ تباہ کیا لیکن ہم نے ریکارڈ بریکنگ مطلب پچھلے اپنے پجھتر سالوں کی تاریخ کو توڑ دیا ہم نے اتنی زیادہ گندم حاصل کی لیکن جو فگرز ہیں وہ می بھی غلط بھی ہو سکتے ہیں پرائیم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے لیکن اگر ٹھیک ہے تو پاکستان میں وہ گندم کہا گئی question mark اس وقت سوالیا نشان ہے پوری گورنمنٹ پوری اس وقت جو بھی سوسائٹیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہے یا بارڈر سیکیوریٹی ہے وہ گندم کہا گی بے شک وہ سمکلنگ ہوگی افغانستان میں چلی گی یا پھر زخیرہ اندوزی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اس پہ compromise نہیں کرنا چاہیے ہمیں گریبوں کو کھانا نہیں مل رہے ایون کہ 150 روپیز اس پر گندم پہنچ گی یا لوگوں کو مل ہی نہیں رہی تو لوگوں کو کھانا کیا ملے گا روٹی تو ہوتی ہے گریب کو بچھتی ہے اور کیا بچتا ہے جب سہولیات ہی نہیں ملیں گی ٹیکس تو پے کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہے تو ملک تباہی کے دھانے پہ جا رہا ہے اب معاملہ کیا گندم تو پروڈیوس ہو رہی ہے ایک ایگری کلچرل کنٹری ہے ہماری پاکستان بہت اچھا نظام ہے ایون کہ ہمارا جو نظام نہری نظام ہے وہ ریشیا سے پہ بہت بہتر ہے لیکن ہم جو پروڈیکشن کر رہے ہیں گندم کی وہ بہت کم کر رہے ہیں اب معاملہ کیا نہ تو ان کے علیے سرٹیفائیڈ بیج ہیں پاکستانیوں کے لیے وہ مل رہے ہیں ایون کہ وہ جو بیج ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے کسان کو کچھ بچتا نہیں ہے اور جو رہی گندم بچتی ہے نکلتی ہے وہ یا تو سمگل ہو جاتی ہے جیسے ڈالر سمگل ہو جاتی ہے یا پھر زخیرہ اندوزی ہو جاتے ہیں یہ جو ویٹ ہے یہ اسی طرح زخیرہ اندوزی کو بھی نقصان ملے گا اور گندم سستی ہو گیا اور ایون کہ پاکستان کے اگر بات کی جائے گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 26 پہ آتا ہے مطلب جو 99 کنٹریز ہیں دنیا میں 121 کنٹریز میں سے وہ 99 کنٹریز آتا ہے مطلب worst نمبر ہے پاکستان کا اگر نمبر ہوتا 0 پاکستان کا تو پاکستان میں low hunger index ہوتا ہے 26 ہے مطلب پاکستان میں جو hunger ہے وہ serious condition کا ہے بہت زیادہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں نہ تو ان کی گروت اچھی اور یہ جو بچوں کی یہ زیادہ impact بچوں کو کرتا ہے بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یہ ملکی کی situation بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے even کہ ہمیں یہ جو رشیان ویٹ ہے گزارہ نہیں کرتے ہمیں خود self-sufficient ہونا ہوگا ہمیں خود اپنے ملک کو ان پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی ویٹ سے self-sufficient ہوگے اپنے لوگوں کو سستی گندم دیں گے روٹی ہوتی ہیں جو ملک کو بچاتی ہیں keep watching stay tuned with us میں لے والا شیو اللہ حافظ